بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو ہمیں یوٹیوب چینل کوک پید ملائی کا تو فرینڈز کیا حل چاہیں ہم سب کے اس امید کے ساتھ کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے گھروں میں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور حریت سے مزے سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبرداز قسم کا شربے والا مطر گوشت کا لذیذ بہت ہی مزے کا سالن تو چلیں ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم سب سے پہلے لے لیں گے کوکنگ پوٹ اور ہمیں گوشت چاہیے ہوگا ایک کلو گوشت لے لیا ہے میں نے وید بون کے ساتھ اور اچھے سے اس کو واش بھی کر لیا ہے جو اس کے پیسز ہیں میں نے زیادہ بڑے سائز کے نہیں رکھے میڈیم سائز کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں اور یہ میں نے مطن کا گوشت لے لیا ہے اگر آپ چاہے تو لیم بیف استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم اس گوشت کو کوکنگ پوٹ میں ایٹ کر لیں گے سلائز کیے ہوئے دو چھوٹے پیاس اور ایک ہول گارلک لے کر اس کو میں نے پھیل کر لیا ہے ان دونوں چیزوں کو ہم گوشت میں شامل کر لیں گے اور ٹو ٹیبل سپون بھر کر ہم ڈالیں گے اس میں ادرک کا پیسٹ اب اس میں شامل کر لیں گے ہم ٹماتر دو ٹماتر ایٹ کر لیں گے اور ٹماتروں کے میں چار پیس کر کے ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ چاہے تو رفت سا کٹ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ گوشت کو ہم گلائیں گے تو اس میں ٹماتر بھی گل جائیں گے اور لسن جو ڈالا ہے ہم نے ثابت وہ بھی گل جائے گا تین ٹکڑے دال چینی کے اور دو بڑی الائچیاں ان کو بھی ہم گوشت میں شامل کر لیں گے ون ٹی سپون کپ ہم اس میں ایٹ کر لیں گے پانی اور اب ہم نے گوشت کو کور کر کے گلا لینا ہے لیکن گوشت کو ہم نے 95% گلانا ہے کیونکہ بعد میں ہم نے گوشت کی بنائی بھی کرنی ہے اگر 100% گلا لیں گے پہلے تو پھر کیا ہوگا کہ گوشت کی جو بوٹنیاں بونتے ہوئے ٹوٹنے لگ جائیں گی تو اس جس کا ہم نے بہت حیار رکھنا ہے اگر آپ پریشر ککر میں پکا رہے ہیں تو اس کی جو ٹائمنگ ہے تھوڑی کم ہوگی تو یہ آپ دیکھ لی جیگا آپ جس طرح اسی فیل کرتے ہیں پکاتے ہوئے ٹھیک ہے 35 منٹ پکانے کے بعد گوشت جو ہے ہمارا گل چکا ہے اور اس میں تھوڑا پانی رہ گیا ہے تو ہم فلیم کو تھوڑا ہائی کر کے پانی کو ڈرائی کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً 1 کپ کوکنگ آئل 4 سے 5 منٹ کے لیے ہم نے گوشت کی بنائی کر لینی ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر اور اب ہم اس میں شامل کر لیں گے کچھ ڈرائے سپائسیز جس میں ہمیں چاہیے ہوگا 1.5 ٹیبل سپون بھر کر خوشت دھنیے کا پاوڈر 1 ٹیبل سپون بھر کر دیگی لال میچ اس کو شامل کرنے سے ہانڈی کا جو کلر ہے بہت ہی اچھا لال کلر آئے گا ہانڈی کا اور کھانے میں تو یہ سپائسی بلکل بھی نہیں ہوتی لیکن ہم یہاں پر یہ ڈالیں گے 1 ٹی سپون لال میچوں کا پاوڈر اور یہ آپ اپنے حساب سے جتنے آپ سپائسیز کھاتے ہیں زیادہ یا کم کر سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون حلدی پاوڈر اور 1.5 ٹی سپون ہی ہمیں چاہیے گی کٹی بھی کالی میچے ان سارے مسالوں کو ہم گوشت میں شامل کر لیں گے اور جو نمک ہے ہم نے گوشت کو گلاتے ہوئے پہلے ہی اس میں ایڈ کر لیا تھا تو اس وقت ہم جو نمک ہے نہیں شامل کریں گے اور اب ہم نے گوشت کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ جتنا بھی جو اویل ہے اچھے سے مسالے کے اوپر آ جائے اور زبردست قسم کی اس کی بنائی ہو جائے تو پھر دکھاتے ہیں آپ کو گوشت کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی اویل تھا وہ مسالے کے اوپر آ چکا ہے بہت ہی اچھے سے بن چکا ہے تو اب ہم جو فلیم ہے تھوڑا تھوڑا اس کو لو کر کے اس میں شامل کر لیں گے مطر اور یہ تقریباً دھائی سو گرام مطر ہے میں نے فریش مطر لے کر ان کو پھیل کر لیا ہے اچھے سے ان کو پانی سے رنس بھی کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں جو فروزن مطر ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے جو مطر ہیں جب بھی آپ لیں تو کوشش کریں زیادہ پکے میں مطر نہ ہو کیونکہ وہ گلنے میں ٹائم لگاتے ہیں جتنے چھوٹے چھوٹے مطر ہوں گے تو وہ بہت ہی جلدی سے گل جائیں گے تھوڑا سارا پانی شامل کر لیں گے اور اب ہم گوشت کے ساتھ مطروں کو بھول لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا زبردست قسم کا لک لگ رہا ہے ہمارے مطر گوشت کا اور اب ہم اس میں شامل کر لیں گے تقریباً پانچ سے چھے کپ پانی شوروے کے لیے اور کیونکہ ہم نے اس میں جو ہے مطر بھی گلانے ہیں اور جو گوشت کو تھوڑا ساری کسر رہ گی ہے وہ بھی اس میں ہم اس کو گلا لیں گے تو پانی آپ اپنی مرضی سے ڈالیے گا جس حساب سے آپ کو جو شربہ ہے پتلا یا گاڑا چاہیے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کی جو ہم فلیم جو ہیں ابھی ہائی کر دیتے ہیں جو ہی اس میں ایک بویل آ جائے گا تو ہم پھر اس کی جو فلیم ہے تھوڑی لوگ کر دیں گے تو کور کر کے اس کو پکا لیتے ہیں جب تک ہماری جو مطر ہیں فلیم گل نہیں جاتے چلیں چیئر کر لیتے ہیں زبردست ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین جو ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے تقریبا اور جو اس کا شربہ ہے مجھے اس میں اتنا ہی چاہیے تھا اب اس میں شامل کر لیں گے چار ادد ہری ملچے اگر آپ بہت تیز ملچے کھاتے ہیں تو ان ملچوں کو کٹ لگا کر پھر آپ ایڈ کر لیجئے گا اور ساتھ ہم شامل کر لیں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر یہ گھر کا بناوا گرم مسالہ پاورڈر ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میری چینل پر آپ کو مل جائے گی اچھے سی مکس کر لیں گے اور ہمیں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں جو مطر ہیں ہمارے کتنے بہترین گلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں زبردست کور کر کے اس کو پانچ مٹی چھوڑ دیں گے تاکہ ملچوں کا اور گرم مسالے پاورڈر کا اچھا سا جو فلیور ہے اس میں آجائے تو دکھاتے ہیں پھر ڈش آٹ کر کے تو لیچیے فرینڈز ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا مزے دار اور ذائقے دار خوشبودار مدر اور گوشت کا سالن بن کر تیار ہے میں اس کو گرنش کر رہی ہوں کٹے ہوئے ہرے دھنی کے ساتھ اور انجوائی کرنے لگی ہوں گرم گرم تندور کی روٹی کے ساتھ دیکھیں گوشت کیا بہترین گلہ ہوا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور رائے کیجئے گا یقین کریں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیس اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور رکھیں گا اپنا بہت سارا حیال ملتی ہوں نیکسٹ ریسپی میں تب تک اللہ حافظ